کسے اچھا نہیں لگتا کہ سبھی لوگ اسے پسند کریں جب آپ کسی کے ساتھ میں ایک گہرائی کے ساتھ جڑتے ہیں لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرنے سے نئی نیٹورکنگ اور ریلیشنشپ کے موقع کھل جاتے ہیں ایسا کرنے کے لیے آپ کو صحیح باڈی لینگویج یوز کرنا ہے صحیح باتیں کہنی ہے اور ایسے انگیزنگ پرسنیلٹی کی کچھ کوالٹی کو خود میں لانا ہے جس سے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آپ کے ساتھ میں سپیشل اور کمفرٹیبل فیل ہو اس ویڈیو میں ہم آپ کو لوگوں کو آکرشت کرنے کے لیے تین ویدھی بتائیں گے ان میں کئی سارے پوائنٹس ہوں گے جسے آپ کو اپنے جیون میں اترنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری ویدھی ایک کی پہلی کوالٹی کی طرف پہلی کوالٹی باڈی لینگویج یوز کرنا خود کو ہمیشہ صاف ستھرا پریزنٹ کریں آپ دوسروں کے سامنے کیسے دکھیں گے اس پر دھیان دیں کسی بھی سوشل سیچویشن کو اٹینڈ کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگھی کریں اپنے چہرے کے بالوں کو ٹرم کریں اور سنشچت کریں کہ آپ آپ کے چہرے اور گردن کو دھو رہے ہیں اگر چاہیں تو تھوڑا سا میک اپ یوز کریں اور فرسٹ امپریسن کے لیے اسے نیچورل ہی رکھیں ایسے کپڑوں کے کلر اور سٹائل کو چنیں جو آپ کے فگر کو کمپلیمنٹ کریں لیکن یہ آپ کے دوارہ اٹینڈ کیے جانے والے ایوینٹ یا میٹنگ کے لیے بہت زیادہ بھی فلیشی چھوٹے یا انوچت نہ ہو دوسری کوالٹی مسکرائے سمائل کرنا آپ کو ایک پوزیٹیو موڈ میں رکھنے میں مدد کر سکتا ہے اور لوگ بھی ایسے لوگوں کو اپروچ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو فرینڈلی اور اپنے میں ہی انجوائی کرتے دکھتے ہیں حالانکہ کسی سے ملتے ہی ترنت بھی سمائل نہیں کرنے کا خیال رکھیں سب سے پہلے ٹھہرے اور اس انسان کو گریٹ کرتے سمائے اس کے چہرے کو دیکھیں پھر وارم لی سمائل کریں اور اپنے اس احساس کو آپ کی آنکھوں میں بھی دکھنے دیں ایسا کرنے سے انہیں ایسا لگے گا کہ آپ کیول ان سے ملنے کے بعد ہی سمائل کر رہے ہیں تیسری یالٹی آئی کانٹیکٹ کریں جب آپ کسی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایسا سگنل دیتا ہے کہ آپ کنیکٹ ہونا اور اپروچ کے جانے لائق بننا چاہتے ہیں اگر آپ کسی میں انٹریسٹڈ ہیں تو پھر چاہے کوئی بھی بول رہا ہو آپ ان پر بیچ بیچ میں دیکھیں جس سے ایسا دکھے گا کہ آپ ان کے رییکٹ کرنے کے طریقے کو دیکھنا چاہتے ہیں کرف سیشن کے دوران جتنی دیر تک کمفرٹیبل لگے تب تک آئی کانٹیکٹ بنائے رکھنے کی کوشش کریں ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ ایسا مان لیں کہ آپ کی آنکھیں ایک چپ چپی چیز کے ساتھ میں سامنے والے انسان کے اوپر چپک گئی ہیں ان کا بولنا ختم کرنے کے بعد کچھ پل تک آئی کانٹیکٹ نہ توڑے کانٹیکٹ ٹوچنے تک اپنی نظروں کے بیچ میں ایک چپ کے ہوئے پدارت کے کھنچاو کو محسوس کرتے ہوئے دھیمے دھیمے اور بے من کے ساتھ کہیں اور دیکھیں ایک اور ٹرک ہے کہ آپ کنورسیشن کے دوران اس انسان کے دوارا بلنک کرنے یا پلکوں کو جھپکانے کی سنکھیا کو گنے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ لوگوں کو شاید اس ٹائپ کے اٹینشن سے انکمفرٹیبل بھی محسوس ہو سکتا ہے اگر آپ سامنے والے انسان کو آپ کے بیہیوئر کے لیے نیگٹیولی رییکٹ کرتے یا پھر نروس دکھتا ہوا پاتے ہیں تو اپنے آئی کانٹیکٹ کو زیادہ بار توڑنا شروع کر دیں چوتھی کوالیٹی اپنے شریر کو اس انسان کی اور ٹرن کریں لوگ آپ کے ان کی اور رییکٹ کرنے کے طریقے کی اور دھیان دیتے ہیں جب آپ پہلی بار کسی سے ملے اپنے شریر کو پوری طرح سے ان کی اور ٹرن کریں تاکہ آپ ان کی اور ڈائریکٹلی فیس کیے رہیں جب آپ کسی کی اور اس طرح سے ٹرن کرتے ہیں یہ سامنے والے کو درشاتہ ہے کہ آپ اسے بہت سپیشل مانتے ہیں پانچوی کوالیٹی زیادہ ہلے نہیں بہت زیادہ بار موشن کی وجہ سے سامنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے یا پھر آپ بس اس کنورزیشن کے ختم ہونے کے انتظار میں ہیں اس سے ایسا ایمپریسن بھی جا سکتا ہے کہ آپ بھروسے کے لائک نہیں ہیں کنورزیشن کے دوران اپنی نظروں کو سامنے والے کے اوپر بنائے رکھ کر اور ہلے ڈھلے جھٹ کے لیے ٹیڑھا ہوئے بالوں کو گھمائے یا خجلی کیے بینا اپنی وشوس نیتہ کو بنائے چھٹھی کوالٹی ایک سیدھا پوشچر بنائے رکھے ایک سٹریٹ لیکن کمفرٹیبل پوشچر آپ کو کونفیڈنس کا ایمپریسن دے سکتا ہے اپنے سر کو اونچا رکھیں اپنے کندھوں کو پیچھے رکھیں اور ہلکا سٹیپ لیں سیلف ایشیورنس اور بھاو کے ساتھ میں بڑھیں اور اپنی پیٹ کو سٹریٹ رکھ کر بیٹھیں اپنے پنجوں کو نہ گھوریں اپنی پیٹ کو زیادہ ہی کڑک یا پھر سامنے جھکا ہوا نہ بنائیں ایسا کرنے کا ایک طریقے یا ہے کہ آپ اس طرح سے سوچیں کہ سیلنگ یا دوروے پر ایک لیدر بٹ لٹک رہی ہے اس لیدر بٹ کی ایک بائٹ لینے جیسا سوچیں ایسا کرنے سے آپ کے چہرے پر ایک سمائل آئے گی آپ کا پوشچر بھی سیدھا اونچا بنا رہے گا اور آپ کے پنجے کا وزن گائب ہوگا ساتھوی کوالٹی آپ کو ملنے والے ہر ایک انسان کو اپنے ایک پرانے فرینڈ کی طرح ایمیجن کریں لمبے سمائے سے آپ کی جان پہچان میں موجود ایسے انسان کے بارے میں سوچیں جس کی آپ کو پرواہ ہے اور پھر کسی کو پہلی بار ملنے پر اپنے قریبی اسی انسان کو سوچنے کی کوشش کریں یہ آپ کے شریر اور چہرے کے ایکسپریسن کو ریلیکسنگ اور ساتھ ہی زیادہ اوپن اور فرینڈلی بنتے ہوئے دکھا سکتا ہے جیسے آپ کی آئی برو سوفٹ ہو جائیں گی اور سمائل بھی نیچورلی آئے گی اس کے علاوہ جب آپ کسی کو پسند کرنے کا پریٹینڈ کرتے ہیں تب آپ کے لیے اصل میں ان کی کمپنی کو انجوائے کرنا شروع ہونا آسان بن جاتا ہے آٹھوی کوالٹی شریر کے ذریعے دیے جانے والے سنکیتوں کے اوپر دھیان دیں نہ کیول آپ کو ایسی باڈی لینگویج اپنانا ہے جو لوگوں کو آپ کی اور آکرشت کرے بلکہ آپ کو دوسروں کے بھی شریر کے سنکیتوں کو سمجھتے آنا چاہیے جب آپ لوگوں کے چہرے پر ایکسپریسن، پوشچر بغیرہ کو محسوس کر کے ان کی فیلنگ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تب آپ اچت طریقے سے رییکٹ کرنا سیکھ جائیں گے لوگ شاید آپ کو ان کے آپ کے ساتھ میں انگیج، بور، اسہمت ہونے کے یا فلرٹ کرنے کو ریڈی ہونے کے سنکیت دے سکتے ہیں اور اگر آپ انہیں پہچان لیتے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اب آگے کیا کرنا ہے ایک جینیون سمائل کی تلاش کریں جب انسان مسکراتا ہے تب اس کی آنکھوں کے کونے یا اس کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں اور گال بھی موں کے ساتھ میں اوپر اٹھیں گے یہ ایک سچی سمائل ہے اور اس کا مطلب کہ سامنے والا انسان آپ کی سنگت کو انجوائ کر رہا ہے بیٹھے یا کھڑے رہ کر دیکھیں کہ اس انسان کے پنجے کہاں پر پوائنٹڈ ہیں اگر پنجے آپ کی اور پوائنٹڈ ہیں تو وہ انسان آپ کے ساتھ میں اچھا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح اگر وہ آپ سے دور اینگل ہیں تو سمجھ جائے کہ وہ انسان باہر جانے کو تیار ہے جبکہ آپ کی اور فیس کیے ٹورسو یا اوپری شریر کا مطلب کہ وہ انسان آپ کے ساتھ میں انگیز ہے کسی کے پیٹ کو دوسری ڈائریکشن میں ٹرن کرنا دکھاتا ہے کہ وہ انسان شاید ڈیفیسیو ہو سکتا ہے یا شاید کنورزیشن کو انجوائ نہیں کر رہا ہے پیروں یا ہاتھوں کو ہلانا اور آرم یا لیک کو کروس کرنا اس انسان کے پریشان بور یا ناراض ہونے کا سگنل دے سکتا ہے نووی کوالٹی کانٹیکٹ بنائیں قریب آئیں اور دیکھیں کہ وہ انسان اس کے لیے کیسے رییکٹ کرتا ہے اگر وہ ٹینشن میں یا نروس دکھتا ہے تو آرام سے اپنے بیچ میں تھوڑی اور سپیس کو بڑھا لیں اگر آپ انہیں زیادہ کمفارٹیبل یا پھر نزدیکی کو بڑھاوا دیتا ہوا دیکھتے ہیں تو اور بھی پوزیٹیو انرجی کو بنانے کے لیے ان کی آرم کو ٹچ کریں تو چلیے بڑھاتے ہیں ہماری دوسری ویدھی کی طرف دوسری ویدھی کی پہلی کوالٹی جیسا کچھ انفارمل بھی زیادہ تر سیچویشن میں کام آتا ہے یہ آپ کے بیچ میں باتچیت کا ایک ذریعہ کھول دیتا ہے اور انٹریکشن کے لیے ٹون سٹ کر دیتا ہے اگر سامنے والے انسان نے آپ کو نوٹس نہیں کیا ہے تو اب آپ اس کے دھیان میں آ جائیں گے اس انسان کو آپ کا نام بتائیں اور اگر انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ ان کے نام کو پوچھیں اس انسان کو کہیں آپ سے مل کے اچھا لگا یا پھر آپ کو ان کے ساتھ میں بات کر کے اچھا لگا کہ لائن کے ساتھ میں اور بھی کچھ بولیں دوسری کوالٹی سوال پوچھیں نئے لوگوں سے ملنے اور انہیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنے کے دوران یاد رکھنے والی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں بات کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ سچ میں ان میں انٹریسٹ لیتے نظر آئیں گے تو وہ دوبارہ بھی آپ کی تلاش کریں گے یا پھر آپ کے بارے میں جاننے کے لیے کیوریس ہو جائیں گے اس انسان کے بارے میں آپ سے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ پتا کرنے کی کوشش کر پوچھیں کہ انہیں کیا کرنا اچھا لگتا ہے وہ کونسی چیزیں انجوائے کرتے ہیں یا ان کے لکش یہ کیا ہیں اوپن اینڈڈ کوئیشن سب سے اچھی طرح سے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ سامنے والے کو بھی زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں کسی کمپلیمنٹ کے ساتھ میں شروعات کریں جیسے کہ ان کے آؤٹفٹ کے بارے میں کچھ اچھا کہنا جیسے اگر انہوں نے کانفرنس یا میٹنگ کے دوران ابھی اپنی بات کہی ہے تو پھر انہوں نے جو بھی بولا اس کے لیے انہیں کمپلیمنٹ کریں اگر آپ ان کے کام کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی تعریف کرنے کے لیے کسی چیز کی تلاش کریں ایسا کچھ بولیں مجھے آپ کے شوز اچھے لگے یا آپ نے جو بھی بولا وہ بہت اچھا تھا اگر آپ ایک پارٹی یا اور کوئی سپیشل ایونٹ اٹھینڈ کر رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہوسٹ کو کیسے جانتے ہیں آپ چاہیں تو بات شروع کرنے کے لیے اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں آپ کے فیورٹ ٹائپ کا میوزک کون سا ہے یا آپ نے ابھی کون سی مووی دیکھی ہے ایسی کسی بات کو پوائنٹ کریں جو آپ دونوں میں کامن ہے جیسے کی لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی آرٹ فیشن کافی پسند ہے آپ کو کس طرح کا پسند ہے تیسری قوالٹی نام یاد رکھے کسی کے نام کو یاد رکھنا ان میں انٹریسٹڈ ہونے کی گواہی دینے کا ایک نشچت طریقہ ہوتا ہے آپ کو پتا چلنے کے بعد نام کو زہور سے بولیں پھر اسے کسی یاد رکھنے والی فریز بغیرہ سے یاد رکھنے کی کوشش کریں جیسے کی کوئی رائم یا کوئی ایلیٹریشن کو بار بار اپنے من میں دہرانا چوتھی قوالٹی کچھ وشیش ٹاپکس کو آوائیڈ کریں نیگٹیو انرجی لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے اپنے کنورزیشن میں کسی کی شکایت نہ کریں کسی کی انسلٹ نہ کریں گوسپ یا پھر ویانگی کا استعمال نہ کریں ویواد کھڑے کرنے والے ٹاپکسے یا پیسے دھرم یا ہیلتھ کہ جیسے آپ کو بہتر دکھانے والے ٹاپکسے دور ہی رہیں پانچوی قوالٹی پولائٹ اور ارسپیکٹفل رہیں ضرورت سے تھوڑا زیادہ فارمل ہونا اور رسپیکٹ کے سنکیت یوز کرنے بھی پوزیٹیو اٹینشن کو درشاہ سکتا ہے اپنے سے بڑوں اور بزرگوں کے لیے سر اور میم کے جیسے شبدوں کا استعمال کریں اور ہمیشہ تھانک یو اور یور ویلکم ضرور بولیں چھتھی قوالٹی اوپن اونیسٹ اور ہیلپفول رہیں یہ فیکٹرز کسی بھی رشتے میں ہمیشہ ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے پروفیشنل انوائنمنٹ میں خاص طرح سے فائدے مند ہوتے ہیں جہاں پر انفرمیشن کو کبھی یاد رکھا جا سکتا ہے اگر آپ کے سامنے ایسا کچھ ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں لیکن آپ کسی انسان کے لیے اسے ڈھونڈ سکتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلنے دیں کہ آپ ان کے لیے جواب کی تلاش کریں گے یہ ایسا دکھائے گا کہ آپ ان کی مدد کرنے کی اچھا رکھتے ہیں اس طرح کے فریز بول کر دیکھیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا سکتی ہوں یا میں اسے ڈھونڈ کے بتاتا ہوں ہیلپ آنفر کرنا لوگوں کی طرف سے تعریف اور آبھار حاصل کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کسی دوسرے انسان کی سفلتہ میں کوئی پربھاو چھوڑ سکتے ہیں تو ایسا ہی کریں لوگ آپ کو نوٹس کریں گے اور آپ آپ کے جیسے ایکٹیو رہنے والے سپورٹیو نیچر کو پسند کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی اور اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنی کمزوری کو سویکار کرنے سے نہ گھبرائیں لوگوں کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنی کمیوں کو سویکار سکتے ہیں یا پھر ضرورت پڑھنے پر جو مدد کی مانگ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے ہیں ذرا سی ونمرتہ دکھانا بھی آپ کو لوگوں کی پسند بننے میں کافی مدد کرے گا ساتھوی قولیٹی لوگوں کو انکریز یا پروچ ساہد کریں دوسروں سے ملنے والی تاریف ہمیں زیادہ محنت کرنے کے لیے پریرد کر سکتی ہے جس سے ہم اور بھی زیادہ سفل ہو جاتے ہیں آپ انکریز کر کے ایک پوزیٹیو پربھاو بنا سکتے ہیں مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے ساتھ ہی یہ آپ کے پسند کیے جانے کی سمبھاونہ کو بھی کافی بڑھا دیتے ہیں آٹھوی قولیٹی زیادہ بات کریں لوگوں کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو شانتی کو ختم کرنے سے نہیں گھبراتے لوگ جب کسی کنورزیشن کے دوران شانت رہتے ہیں تب ہم ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے اور کیا وہ ہمیں پسند کر رہے ہیں جب آپ اپنے وچاروں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تب آپ باتچیت کے دوران اندازہ لگانے کی جھنچھٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اسے آسان کر دیتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں بات کرنا ہے تو اچھی خبر شیئر کریں ایک ایسا انسان بنے جو پوزیٹیو نظریے کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہے اور جس کے پاس میں کہنے کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا ہی رہتا ہے یہ اچھی نیشنل یا ورلڈ نیوز سے لے کر ایک کمپنی یا اورگنائزیشن کے لیے اچھی خبر کے جیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بچے کے جنم کے جیسا کچھ پرسنل بھی ہو سکتا ہے کچھ فنی یا انٹریسٹنگ سٹوریز تیار رکھیں آپ انٹروڈکشن کے بعد اس طرح سے کنورجیشن سٹارٹ کر کے اپنے سرل سوہ بھاو کو درشاہ سکتے ہیں انہیں بیچ میں ہونے والی چھپی کو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نووی کوالیٹی جب آپ ایک اچھا امپریسن بنا لیں اس کے بعد کنورجیشن سے باہر نکل جائے خود کو ایکسکیوز کریں اور اپنے انٹریکشن کے بعد اس انسان کو اچھا محسوس کرانے کے لیے اس کے نام کو دہراتے ہوئے وہاں سے نکلیں یہاں پر آپ کو اس انسان کے من میں آپ سے اور بھی زیادہ ملنے کی اچھا جگانا ہے شاید یہ کسی دوسرے کنورجیشن میں یا شاید آپ کی بولی کسی بات کے بارے میں جاننے کی اتسکتہ بھی ہو سکتی ہے خود کو ایکسکیوز کریں اور خود کو کسی دوسرے کام میں بزی کرنے کے پہلے نمبر مانگیں یا ای میل ایکسچینج کریں کہیں آپ کے بارے میں اتنا جان کر بہت خوشی ہوئی روہن کچھ ریلیشنشپ کاؤنسلر ایک رومانٹک ریلیشنشپ شروع کرنے سے پہلے انتظار کرنے کی صلاح دیتے ہیں خود کو روکے رکھنا اٹریکشن کو بڑھاتا ہے آپ کو ایک رشتہ بنانے کی کوشش کرنے دیتا ہے اور اس انسان کو بھی جاننے کا موقع دیتا ہے تو چلیے بڑھاتے ہیں ہماری تیسری ویدھی کی پہلی کوالٹی کی طرف پہلی کوالٹی پوزیٹیو بنے پوزیٹیو ایموشن، وچاروں اور کنورزیشن کو اپنانے کا چنے لوگ دوسرے لوگوں اور ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو انہیں ان کے لیے اچھا فیل کرائیں آشاوادی رہنے کی اور برائٹ سائیڈ کو دیکھنے کی پریکٹس کریں تاکہ آپ آپ کے آس پاس کے لوگوں میں پوزیٹیوٹی پھیلا سکیں سامنے موجود چھوٹی موٹی رکاوٹ کے اوپر دھیان دینے کی بجائے بڑے پرنام کے اوپر دھیان دیں اپنے انٹریسٹ کو اپنی پرسنل پریشانیوں سے آگے لے جائے ہر ایک انسان کو ایسے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو اپنے پرسنل کنسرن کو ایک طرف رکھ کے دوسرے لوگوں کے من کی باتوں کو سننے میں دھیان دیتے ہیں اپنی لائف میں لوگوں ایونٹ سکسس اور ایکسپیرینس کے لیے گریٹیٹیوٹ دکھائیں اپنی گریٹفل یا آبھاری ہونے کی فیلنگ کو آپ کے کنورزیشن میں شامل ہونے دیں اور سامنے والے انسان کو جاننے دیں کہ آپ کو اس سے مل کے خوشی ہوئی آپ جن بھی چیزوں کو لے کر آبھاری ہیں ان سبھی کے لیے ایک جرنل رکھنا بھی آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کے پہلے اور بعد میں پوزیٹیو اور خوش رہنے میں مدد کر سکتا ہے آپ کے من میں نیگٹیو کرٹیکل یا ججمنٹل وچاروں کو آنے پر انہیں جانے ان نیگٹیو وچاروں کو اس انسان یا اپنے خود کے بارے میں دو پوزیٹیو باتیں کہہ کر کاؤنٹ کرے اپنی پیٹھ کو سٹریٹ رکھ کر کندھوں کو ہلکا سا پیچھے تھڑی کو ذرا سا اونچا اور اپنی آمز کو چوڑا رکھ کر ایک پوزیٹیو پوشچر بنائے رکھیں کنورزیشن کے دوران اس پوشچر کو بنائے رکھنا آپ کو کانفیڈنٹ اور پوزیٹیو دکھا سکتا ہے اور آپ کی پوزیٹیو فیلنگز کو بھی درشاہ سکتا ہے دوسری کوالٹی کانفیڈنس میں رہے آپ کی باڈی لینگویج نہ کیول ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹلی سوچنے اور بیہیو کرنے میں مدد ملے گی آپ کا رشتہ سیلف اسٹیم اور لوگوں کا دل جیتنے کی کشمتہ بھی کام آ سکیں گے آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی بھی کچھ قیمت ہے آپ بھی ٹیلنٹیڈ ہیں اور آپ کے پاس میں ایسا کچھ ہے جسے آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس میں کہنے کے لیے کچھ ہو تب کہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ اسے بولیں آپ نے جو بھی بولا اسے آخر میں اپنی آواز کو اونچا کر کے اپنی ٹون کے ساتھ میں ایک سوال کرنے کے جیسا نہ بنا دیں اپنی بات کہیں اور مجھے لگا کہ جیسے انشچت فریز کا استعمال نہ کریں آپ کو جس سے بھی خوشی ملتی ہے وہی بات خود سے کہیں آئینے میں دیکھیں اور بولیں میں تمہیں پسند کرتا ہوں جب آپ خود کو پسند کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے جب بھی آپ آپ کے کام کو ٹھیک طرح سے کریں تب اسے پہچانے اور پریشانی کی بجائے ہل کے اوپر فوکس کریں تیسری قوالٹی انرجیٹک رہیں انرجی کو آپ کی جھجیاں سا اور ایکسائٹمنٹ کے ذریعے دوسروں تک پاس کیا جا سکتا ہے پوزیٹیو کانفیڈنٹ اب بیٹ پرسن ہونا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو دوسروں کو اچھے طریقے سے پرباوت کرتا ہے یہ شاید آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ آپ کے کرجما کو اپنے اندر لا سکیں اور پتہ کر سکیں کہ آپ کی ساری انرجی آخر آ کہاں سے رہی ہے کسی سبجیکٹ ہوبی پروجیکٹ یا کسی دوسری چیز کے لیے اپنے پیشن کو ایکسپریس کرنے کو لے کر بھی نہ گھبرائیں ہر رات کو اچھی نیند لینا ایک ہی سمیہ پر رات میں سونے جانا ساری لائٹس کو بند کرنا اور سونے جانے کے ٹھیک پہلے الکوہل اور ساتھ میں ہیوی کھانا کھانے سے بچنا آپ کو سبح زیادہ انرجیٹک محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے اپنے شریر کو پورا بھرنے کے لیے بھرپور پانی پیے اور بریک فاسٹ کریں باہر کی نیچرل لائٹ میں پندرہ سے تیس منٹ رہیں یا اگر بادل والا موسم ہے تو لائٹ باکس کا استعمال کر ایک واک پر جائیں باہر نیچر میں کم سے کم بیس منٹ کے لیے رہنا آپ کو بیس پرسنٹ زیادہ فیزیکلی اور منٹلی انرجیٹک بنا سکتا ہے کیفین اور انرجی ڈرنکس لینے سے بچیں چوتھی کوالٹی کسی بھی چیز کے لیے فورس نہ کریں بہت زیادہ جھوڑ لگانے والے لوگ سٹریس فل ہوتے ہیں کسی ایسے انسان کو پسند کرنا مشکل ہوتا ہے جو اپنے آئیڈیا، وشواس اور اپنی پسند کو دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے فلیکسبل اور ہر الگ پرستیتی اور پرسنیلٹی کو ایڈرجسٹ کرنے کے قابل بنے جب دوسرے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ آپ بہت سرل سوہبھاو کے اور اوپن مائنڈیڈ ہیں تو آپ کے ساتھ میں آنا ان کے لیے بھی آسان ہوگا پانچوی کوالٹی، فنی بنے مل کے ہسانہ لوگوں کو ایک ساتھ اور بھی زیادہ اچھی طرح سے جوڑنے میں مدد کرتا ہے لوگ ایسے لوگوں کی اور اٹریکٹ ہوتے ہیں جو انہیں ہساتے ہیں یا جو لائف اور کنورزیشن کے لیے ایک مست مولا اپروچ لیتے ہیں اگر آپ فنی ٹائپ کے انسان ہیں یا پھر آپ لوگوں کے آس پاس مزاک کرنے کو لے کر خوش نہیں ہیں تو پھر کسی چیز میں ہیومر کی تلاش کرنے کی کوشش کریں جو لوگ بہت آسان سے ہس سکتے ہیں ان کے ساتھ میں بانڈ محسوس ہونا بہت نیچرل ہوتا ہے چھٹی کوالٹی، ایک اچھے لسنر بنے ہر کوئی ایسے انسان کے آس پاس رہنا پسند کرتا ہے جو انہیں اچھی طرح سے سنیں بات کرنے کے بعد ہمیشہ تھوڑا رکھیں رسپونس کے لیے اس انسان کی اور دیکھیں اور رسپونس کے لیے انتظار کریں جب وہ بولیں آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں اپنے سر کو ہلائیں اور ایسی آواز کریں جو آپ کے سہمت ہونے کو درشائے سننے سے ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے انسان کو جو بھی بولنا ہے آپ اس میں انٹریسٹڈ ہیں جبکہ اس انسان نے جو بھی بولا اسے دوبارہ بولنا یا بعد میں ایک سوال پوچھنا پروف کرتا ہے کہ آپ انہیں سن رہے تھے سات اوی کوالٹی فالو اپ کریں فالو اپ کرنا آپ کے انٹریسٹ کو درشاتا ہے اور آگے کنفرم کرتے ہیں کہ کنورزیشن کے دوران آپ انہیں سن رہے تھے آپ چاہیں تو کنورزیشن کے دوران آنے والی کسی بھی بات کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسے ایسے دوسرے ایکسپیرینس سے سمبندت رکھتا ہے جو اسے کسی دوسرے انسان کی یاد دلاتا ہے جیسے آپ شاید منشن کر سکتے ہیں کہ آپ کافی شاپ سے گزرے جس کے ٹیبل باہر رکھے تھے اور وہاں پر آپ نے دوسرے لوگوں کو باہر کافی پیتے دیکھا آپ پھر اس موقع کو کافی شاپ میں ملنے کے موقع کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس انسان سے خود مل کے نوٹ سے فون کال یا ای میل کے ذریعے بھی فالو اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکیں تو اس انسان کے لیے ایمپورٹنٹ ڈیٹ جیسے کی برث ڈے اینیورسری یا گریجویشن ڈیٹ کو یاد رکھیں اس انسان کو کارڈز بھیجیں یا پھر اس کے لیے کچھ سپیشل کریں آٹھوی کوالٹی خود کو ایک ڈائنیمک سیچویشن میں رکھیں کافی سارے لوگ اسے خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھنا کہتے ہیں چاہے آپ نئے جوب نئے بوائی فرینڈ یا نئے کانٹیکٹ کی تلاش میں ہیں خود کو ریگولرلی نئے لوگوں والے ماحول میں رکھنا آپ کو سوشل سیچویشن میں آرام سے رہنے میں مدد کرے گا یہ کئی طرح کے لوگوں کو آپ سے کنیکٹ کرنے میں مدد کرے گا جب آپ باہر جائیں تب ایک بڑے گروپ میں نہ کھڑے ہوں سنشچت کریں کہ آپ دو اور دوسرے لوگوں سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہیں پرشوں اور مہلاؤں کا ایک بڑا گروپ ایک دوسرے کو لے کر پروٹیکٹیو ہو سکتا ہے اور آپ ایسا سگنل دیں گے کہ آپ آپ کے گروپ سے باہر کسی کی تلاش نہیں کر رہے ہیں تو دوستوں ان سب کوالیٹی کو فالو کرنے کے بعد آپ سے سب لوگ آکرشت ہوں گے تو اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد نمو بدھائے